السلام علیکم عزیز ناظرین سورة تحریم کی اس چوتھی تفسیری نشش میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے جیسا کہ پچھلے تین اپیسوڈز کے اندر ہم نے سورة تحریم کے بیک گراؤنڈ کو سمجھا پھر ہم نے یہ بھی سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر والوں کے تحت اور ان کے آخرت کے فکر کے تحت کیا ہدایت دی ہمیں پھر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کو کیا ہدایت دی اب اسی بات کو جو ہے آگے یہ ڈسکشن جا رہا ہے یہاں پر اگل ایک چند آیتوں پر ہم لوگ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کن عورتوں کی جو ہے مثال اس سورة کے آخر میں بیان کی ہے اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں سب سے پہلے ہم آیت نمبر نو کی تلاوت کو سمات فرمائیں یا ایوہا نبی جاہد الكفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی کافروں اور منافقوں سے جہاد کرو ان پر سختی کرو ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت بری جگہ ہے مولانا یہاں پر اس سے پہلے کی جو آیتیں تھی جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں سے جو ہے خطاب ہوا اور پھر اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے توبہ کی جو ہے نصیحت کی لیکن اب یہاں پر اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کا روح سخن جو ہے کفار و منافقین کے تحت اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت دی جارے تو وہ ہدایت کس بیک گراؤن میں دی جارے گا اس پر تھوڑی آپ روشنی ڈالیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام یہ جو سورہ تحریم چل رہی ہے سورہ تحریم میں شروع میں تو اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خانوادے کو پھر اس کے بعد مسلمانوں کو سمجھے کی خطاب کیا گیا نصیحتیں کی گئیں جب مسلمانوں کے نصیحتیں مکمل ہو گئی تو اس کے بعد اللہ رب العزت کا روح سخن سمجھے کی کفار اور منافقین کی طرف آ گیا کفار کی طرف تو اس حساب سے آیا کہ دیکھئے اب مسلمان اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ کفاروں کی ظلم ستم کو زیادہ برداشت نہ کریں اور منافقین کا رویہ مدینہ میں اس طریقے سے تھا کہ ہمیشہ مسلمانوں کو وہ زک دینے کی کوشش کرتے تھے مسلمانوں کو ستا دے تھے اسلام کا نبی کا آخرت کا مزاق اڑایا کرتے تھے موقع بموقع ایسی باتیں زبان سے نگالتے تھے جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو لیکن یہ بہت دنوں تک برداشت کیا گیا اب اللہ رب العزت کا یہ حکم آ گیا کہ دیکھئے آپ کفار سے بھی جہاد کریں اور یہ جو منافقین مدینہ ہیں مدینہ میں رہ رہے ہیں آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے بھی یہ آپ ہی کا مزاق اڑاتے ہیں تو ان کے ساتھ بھی سختی کریں یہاں پر بات یہ آتی ہے کہ جہاد کی بات تو کہی گئی ہے لیکن جہاد تو کفار سے کیا جا سکتا ہے لیکن وہ گروہ وہ گروپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہو اور دل سے مسلمان نہیں ہو اس کے ساتھ جہاد تو نہیں کیا جا سکتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کیا بھی نہیں تو ڈاکر صاحب یہاں پہ ایک سوال جو ہے کہ جاہد کفار اور منافقین کفار سے بھی جہاد کر رہا اور منافقین سبیت منافقین سے جہاد کا کیا مطلب ہو سکتا مولانا ہے آپ ایک حدیث ہمارے سامنے آتی ہے کہ ایک بار منافقین نے کوئی بری حرکت کی اور صحابی نے کہا کہ اللہ کے حصوم کی صحابی نے کہا کہ کیوں ہم انہیں قتل نہ کرتے تو اللہ کے حصوم نے فرمایا کہ اگر منافقین کو قتل کرے گے تو باقی کے جو عرب کے لوگ ہیں وہ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی نے اپنے ساتھیوں کو قتل نہ کرتے ہیں اسی لئے جو ہے اللہ تعالی نے یہاں پر جو ورد استعمال کیا جہاد کا منافقین و کفار کو ساتھ میں رکھا ہے کہ مطلب دونوں کے تئیں آپ کا رویہ ایکوالی سخت اور دوسرا یہ کہ یہ کہ جہاں پر مکہ کے جو کافر تھے ان سے جو اللہ کے حصوم جہاد بل سیف کر رہے تھے لیکن یہاں پر منافقین سے جس جہاد کا تذکرہ ہو جہاد بل کہ وہ زبان کے ذریعے ان سے جو ہے ان کے ہر سوالات کا ان کے ہر سازشوں کا ان کے ہر تشنے اور تعان کا جو ہے جواب ترقی بہ ترقی دے بلکہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول میں ان کی باتوں کو یا صحابہ اکرام میں ان کی باتوں کو جو ہے صبر کے ساتھ یا تحمل کے ساتھ جیسا کہ اب تک کرتے ہیں جیسا کہ اب تک کر رہے تھے برداشت کرتے رہے اچھا اس میں ایک جگہ قرآن میں یہ بھی آیا وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِحَادًا كَبِيرًا بِهِ سے مراد قرآن مفسرین نے مراد لیا ہے ان سے آپ جہاد کریں بڑا جہاد کریں اور قرآن کے ذریعے تو گیا قرآن میں جو آیات ناظر ہوں و منافقین کو پڑھ کے سنایا جائے کہ دیکھو تمہارے بارے میں کیسے آیتیں ناظر ہوئی ہیں جی بلکہ بہت امپورٹنٹ مولانا اپنے پوائنٹ ریز کیا کہ جو جہاد بل لسان کا ایک امپورٹنٹ کمپوننٹ ہے وہ یہ کہ ہم جب کوئی بھی آرگومنٹ دیتے ہیں جو اسلام دشمن طاقت ہو کہ اس کا ایک اہم پارٹ قرآن ہے کہ قرآن ہی وہ ہم کو تمام چیزیں سمجھاتا ہے جس کے ذریعے جو ہم باطل عقائد کا باطل نظریات کا جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں اور ان کو جو ہے جواب دے سکتے ہیں دوکٹر صاحب ایک سوال آئیتا ہے وَغُلُزْهُمْ عَلَيْهِمْ اس سے کیا مراد ہے ان پر سختی کیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور کردار میں ایک حد درجی کی جو نرمی پائی جاتی تھی اور اسی نرمی کا ابھی تک منافقین بائیدہ اٹھا رہے تھے تو اسی نرمی کے تحر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم اللہ نے اشارہ کیا کہ اب اس نرمی کے جگہ ان لوگوں پر سختی کیجئے اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ کفار اور منافقین کا جو ڈسٹنگشن ہے وہ دنیا بھی لحاظ سے آخرت میں تو دونوں کا انجام ایک جائے صاحب بلکل صحیح تو اللہ کے نزدیک دونوں سیم ہیں لیکن بہرحال چونکہ انہوں نے دنیا میں ایمان کا دعویٰ کیا ہے تو ان سے ان کو دیا جانے والے ٹریٹمنٹ میں فرق ہے لیکن اللہ تعالیٰ اب یہاں پر اللہ کے رسول اللہ کو ہدایت دے رہے کہ آپ یہ معاملہ کیجئے کہ ان کا سخت احتساب لیجئے احتساب جی کفار کا تو احتساب لینے ہی سکتے ہیں یہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور آپ کے بات کے بارے میں بھی اگر ہم سوچے تو جن سے ہماری جنگ ہے ان کا محاسبت ہم کر نہیں سکتے ہیں البتہ ہمارے درمیان ایسے افراد جو جسمانی طور سے ہمارے ساتھ ہوں اور دل ان کے کہیں اور ہوں یا ہمارے دشمائیں کو ساتھ ہوں تو پھر ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے کہ ان کے ساتھ ہم سخت محاسبہ کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العزت نے یہ کہا کہ ان کا سخت محاسبہ کیجئے اور آخر میں جو بات مولانا کہی جارہی ہے کہ ان دونوں گروہ کا کفار و منافقین کا الٹیمیٹ جگہ جہاں پہ جانے والے وہ ایک یہ ہے وہ ہے جہنم اور وہ جہنم کیسا ٹھکانہ ہے تو وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے بلکہ ڈاکٹر صاحب ایک جگہ یہ بھی آیا ہے کہ منافقین تو کفار سے زیادے گہرے جہنم میں ہوں گے یعنی منافقین کا ٹھکانہ کافروں سے زیادے گہرائی میں ہوگا یعنی جہنم کی زیادے مستحق ہے جو ہمارا دشمن ہے کھل کر کے سامنے آ رہا ہے تو بہرحال وہ ہمارے تعلق سے چاہے جیسا رویہ ہوگی کم سے کم وہ جو ہے وہ دیکھتو رہا بلکل ایکچولی یہاں پر جو جس آیت کو اپنے کوٹ کیا ہے اس کے بیکگراؤن مفصلین یہ لکھتے ہیں کہ جو لوگ باطل کو صحیح سمجھتے ہیں اور پھر اس کے مطابق اپنے زندگی کو ڈھالتے ہیں اور اس کے لئے تمام تل چیزیں قربان کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے اندر کہیں نہ کہیں ان کے اندر وہ جو کردار ہے جس بات کو صحیح سمجھتے ہیں اس کے لئے اپنا سب کچھ لپانے کے لئے تیار ہوتے ہیں ازیز کے بالمقابل منافقین کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ ان کی تمام تر وفاداری دنیا کے ساتھ واپست ہے ان کو بس یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے مفادات ہمارے ایسیٹس ہمارے مال اور اسباب اس طریقے سے اس دنیا میں محفوظ رہ سکیں اسی لئے وہ جو ہے تمام تر کام کر رہے ہوتے ہیں نہ ان کو حق سے کوئی معنی ہوتا ہے نہ کسی اور نظری سے کوئی بطلب ہوتا ہے تو اس لئے ان کے اندر کردار کی بنیادی کمزوری پائی جاتی ہے عزیز ناظرین اس معاشرتی اور اس پورے مسلم معاشرے کے اندر جو حالات تھے اس کے تیار اللہ تعالیٰ نے جو ہدایت دی کہ بھئی آپ جو ہے منافقین سے بھی سخت احتساب لیجئے لیکن اب دو بارہ روح سکھن جو ہے اصل مددے کی طرف مطلب گھر والوں کی طرف اللہ تعالیٰ جو ہے لے کے جا رہے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں اگلی آیتوں میں یہاں پر جو مثال بیان کی گئی چار عورتوں کی جو ہے مثال بیان کی گئی ہے اور اس میں دو عورتیں جو ہے نیک اور صالحین کی زوجیت میں تھی اور دوسری دو عورتوں میں ایک جو ہے فیرون کی بیوی تھی اور ایک حضرت مریم علیہ السلام کا آگے تذکر آ رہا ہے اس سے پہلے کہ ہم آیتوں پر غور و فکر کریں پہلے ہم اس کے آیت نمبر دس کی تلاوت کو سمات فرماتے ہیں کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاہما فلن یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل دخل النار مع الداخلین اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لئے نو کی اور لود کی بیوی کی مثال بیان کی یہ دونوں ہمارے بندوں یعنی نیک بندوں کے گھر میں تھی پھر انہوں نے خیانت کی پس دونوں ان سے اللہ کے کسی عذاب کو روک نہ سکیں حکم دیا گیا اے عورتوں دوزک میں جانے والوں کے ساتھ تم دونوں چلی جاؤ مولانا یہاں پہ جو مثال بیان کی جاری ہے وہ اللہ تعالیٰ مثال کیوں بیان کر دیکھیں مثالیں جو بیان کی جاتی ہو تقریب ذہنی کے لئے یعنی انسانی ذہن آسانی کے ساتھ ماحول کو اور حالات کو سمجھ سکے تو یہاں جو مثال بیان کی گئی ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ہم سمجھ سکیں دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ ہم اس سے پہلے کے آیت میں دیکھیں کہ جس میں کہا گیا قو انفوسکم و اہلیکم نارا یعنی اپنے آپ کو اور اپنے خانوادے کو اپنے خاندان کو جہنم کی آگ سے بچا بعض لوگ نے جو کہا ہے کہ اس آیت کا تعلق ازواج النبی سے ہے یہ بات درست نہیں اس لئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج تھی ہماری ماہیں تھی وہ بہت نیک پاک باس پاک تھی نہ تھی البتہ یہ ہے کہ اس آیت کو ہم تھوڑا سا اگر پیشے کے آیت یعنی قو انفوسکم و اہلیکم نارا سے ہم ملاتے ہیں تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ عام مسلمانوں کے خاندانی نظام کو ان کے گھر بار کو ان کے بال بچوں کو ان کی بیوی بیویوں کو دیکھتے ہوئے اس آیت کو اگر ہم ملاتے ہیں تو گویا کہ تمام مسلمانوں کے لیے نصیحت ہے یہ دیکھو کہ ایسی عورتیں بھی تھی جو ایسے نیک بندوں کے گھر میں رہتے ہوئے بھی ان کا انجام ایسا ہوا تو قو انفوسکم و اہلیکم نارا اے مسلمانوں اپنے عورتوں کے اور اپنی بچوں کی صحیح خبرگیری کرو جی بالکل بہت اچھا نکتہ اپنے ریز فرما اس میں جو آگے جو بات آ رہی ہے وہ یہ کہ کسی نیک بندے سے صرف ایسوسیٹ ہو جانا یا کسی نیک بندے کے تحت اپنی زندگی بسر کرنا یا اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑنا یہ کافی نہیں ہے انسان کے آخرت کی نجات کے لیے مطلب یہ ہے کہ دو عورتیں ہیں جو نبیوں کی بیوی ہیں اور اس کے باوجود بھی ان کو یہ نزبت ان کا نبیوں کے گھر کے اہل ہونا ان کی بیوی ہونا ان کو کالیفائن نہیں کر رہا کہ وہ جہنم کے عذاب سے بچ جا اور جنت میں داخل ہو جائے تو اس میں ہمارے لیے بھی بہت بڑا گورہ فکر کا پہل ہوئے کہ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بزرگ سے ہم ایسوسیٹ ہو گئے محمد صاحب کسی امتی ہے صرف اس وجہ سے ہم کو نجات مل جائیں گے تو یہاں پر اللہ نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ نبی کی بیویوں کو بھی یہ ایکزمشن حاصل ہے انفیکٹ جو احادیث اگر آپ تذکرہ کرو جس میں اللہ کے افسر میں اپنی پھوپی سے جو فرمائے ہیں پران کیجئے یہ آت ہے جس میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوت علیہ السلام کی بیوی کا تذکرہ کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے گھر کی گھر کے افراد کو اس طریقے سے آپ نے خطاب کر کے کہا تھا کہ اے قریش کے لوگو اپنے آپ کو اللہ کی گرفت سے بچانے کی کوشش کرو میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکوں گا اے بنی عبد المطلب میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکوں گا اے عباس بن عبد المطلب میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکوں گا اے صفیہ اللہ کے رسول کی پھوپی میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکوں گا اے فاطمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تم مجھ سے میرے مال میں سے جو چاہو طرب کر لو لیکن میں اللہ کے مقابلے میں تمہارے کچھ بھی کام نہ آسکنگا یہ لمبی حدیث میں نے جانبوچ کر کے سنائی ہے آج کل جو رویہ مسلمانوں کا ہے وہ یہی ہے کہ سوچتے ہیں کہ ہماری نسبت فلاں پیر سے ہے فلاں ولی سے ہے تو ہم بچ جانگے بلکہ ڈاکٹر صاحب ایسا بھی دیکھنے میں آیا ہے بعض لوگ دفن کرتے وقت شجرہ نامہ یا کسی کا تصدیق نامہ یا کیا نامہ وہ قبر میں رکھ دیتے ہیں یہ فرشتہ آکے ان سے ذرا نرمی سے سوال کریں گے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو دوب نوح کا بیٹا یہاں ناموں نسب کی برطری سے کچھ نہیں ہوتا اور جس میں یہاں پر ایک پہلو یہ بھی سمجھنا چاہیے ناظرین کو وہ یہ ہے کہ کوئی بھی شخص عبادت کے ذریعے اپنی نیکی کے ذریعے بہت سارے درجات تیہ کر سکتا ہے لیکن کبھی بھی وہ نبوت کے مقام پر نہیں پہنسا تو یہاں پر نبی کی بھی کوئی ایکسیمشن نہیں مل رہا ہے بلکہ ان کے بارے میں کلیر کٹ قرآن میں یہ وعید سنائی گئی کہ وہ جہنم میں جائیں گے باوجود اس کے کہ وہ ہمارے نیک بندوں کے ماتحت تھی ماتحت مطلب یہ کہ چوبیس ہنٹے کا ساتھ اور سالوں کی اگر نوح علیہ السلام کی بیوی کا جو یہاں پہ تذکرہ آ رہا ہے تو نوح علیہ السلام کی عمر کتنی بتائی سارے نو سو سال مطلب اس وقت جتنے مطلب سیکرو سال کی کا ایسوسییشن رہا ہے لیکن وہ چیز بھی ان کو جہنم کی آگ سے نہیں بھی اور ان کی بیوی نے اپنے بحثیت بیوی اپنے شوہر کے خدمت بھی کی ہوگی لیکن یہ خدمت بھی ان کو وہاں پہ کام نہیں آسکتا اور راکٹر صاحب اس میں ایک بات یہ بھی سمجھنے کی ہے کہ نوح علیہ السلام کی بیوی نوح علیہ السلام کے خون کا حصہ نہیں تھی یہ دوسرے خاندان کی رہی ہو تو ایک بات یہ سمجھ میں اگر کوئی یہ کہے کہ نوح علیہ السلام کے نسل سے نہیں تھی تو ہم اس بات کو بھی کلیر کر دیں کہ انبیاء کی نسل سے ہونے کے باوجود بھی اگر نبوی مشن پہ کوئی نہیں چلا ہے تو وہ کفار کے ساتھ منا جائے گا جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا یا ابراہیم علیہ السلام کے والد یا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی چچا وغیرہ تو یہ سوچنا چاہیے کہ دیکھئے چاہے وہ نسبی ہوں اور اشتدار کے ہوں دنیا کی سب سے عظیم ترین ہستی کے ساتھ بھی اگر نسبت یا رشتہ ہو اس کے بعد بھی اگر کوئی اسلام کو یا نبوی مشن کو نہیں اپناتا ہے تو آخرت میں اس کی نجات نہیں اس میں ایک بات یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کو ان کی بیوی جو ہے وہ مجنو کہا کرتے ہیں جی بھی میں اسی بھی آنا تھا مولانا جو اگلا جو بات آرہا ہے جو کرائم یہاں پر بیان ہو رہا ہے جس کی وجہ سے جو ہے ان کو یہ سزا ملی اس میں ورڈ جو استعمال ہو رہا ہے پھر انہوں نے خیانت کی پخانتا ہما کہ انہوں نے خیانت کی تو یہاں پہ اس حوال بتا کہ وہ نبیوں کی بیویوں نے وہ کون سا گناہ کیا تھا جس کے نتیجے میں جو ہے ان کو یہ عذاب یہ بات کلیر ہونی چاہیے کہ انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک آبیج میں جتنے انبیاء ہیں تمام انبیاء کی جو بیویاں تھی وہ نہایت پاک باز پاک تینت اور شریف بیویاں تھی رہی ہے ہاں یہ ہے کہ خیانت سے مراد یہاں پر ان کی جسمانی خیانت نہیں ہے بلکہ وہ خیانت ہے جو نبوی خاندان میں اور نبی کے گھرانے میں ہونے کے باوجود نبی کے ساتھ جو ان کا ذہنی تعلیمیل ہونا چاہیے وہ نہیں تھا اور نبی جو امانت لے کر کہ آئے تھے اسلام کی شکل میں اس کو انہوں نے نہیں اپنایا اور روایتوں میں تو یہ بھی آتا ہے کہ نوح علیہ السلام کا ان کی بیوی مزاق بھی اڑایا کرتی تھی اور جس طریقے سے دوسرے لوگ مجنون کہا کرتی تھی یہ بھی کہا کرتی تھی لیکن یہ بات کلیر ہے کہ وہ جسمانی طور سے حاشق کی شکار نہیں تھی خیانت سے مراد یہاں پر ایمان اور اسلام کی خیانت ہے یہاں پر مولانا کرے اس کو ہم تھوڑا اور الابرائٹ کرے اور ڈیٹیل میں سمجھنے کی کوشش کرے اس خیانت کو جیسا آپ نے بلکل واضح طور پر کہا کہ نورملی عورتوں کے تعلق سے جس خیانت خیانت ورٹ کا استعمال کر کے ذہن میں جو بات آتی ہے وہ یہاں پر مراد نہیں ہے کیونکہ یہ بلکل واضح طور پر بات ہے کہ نبی جو ہوتے ہیں وہ ایک مکمل انسان ہوتے ہیں اور ایک کامل انسان کے طور پر جو ہے معاشرے میں رہتے ہیں اور وہ کبھی یہ ناممکن بات ہے کہ وہ کسی خلی فہاشی اور بدکاری وہ جانتے بوچھتے بھی اس کو جو ہے اپنی زندگی پر برداشت کرے گی بلکہ یہاں پر جس چیز کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جس ایمانی اور اسلام کی مشن کو لے کر نبی چل رہے ہیں تو بیمیوں کا اس مشن پر اور اس ایمان کے کام پر ایمان نہیں تھا وہ یہ بات کو ماننے کے لئے تیار نہیں تھی کہ ان کے شوہر جو ہے اللہ کے نبی ہے اور وہ جو کام کو کر رہے ہیں وہ تمام تر سچائی پر مبنی کام ہے تو اب ان کا رویہ یہ ہوتا تھا کہ نبوت کے اس مشن میں جب نبی کوئی کام کرتے کوئی پلاننگ کرتے تو اس پلان کو اس بات کو جو باہر آؤٹ کر دینا جس کی وجہ سے اس پورے تحریک کو اس کاؤس کو کہے نقصان پہنچنے کا برا اندیشہ رہتا تھا اور یہ اس وجہ سے کر دیتے کہ خود ان کا اپنے شوہر کے رسالت پر رسول ہونے پر ان کا یقین نہیں تھا تو یہاں پر خیانت سے مراد اسلامی تحریک کے جو مشن کے جو راز ہے اس کو جو افراد لوت علیہ السلام کی جو بیوی ہے ان کے بارے میں آتا تھا جب ان کے گھر کوئی مہمان آتا اور اویسلی نبی کے گھر میں اگر کوئی مہمان آ رہا ہے تو اس کا بھی کوئی نیک مقصد ہوگا لیکن جب کوئی مہمان آتا تو اس کی خبر وہ دوسرے لوگوں دے دیا کرتی تھی یہ تمام وجہ سے انہوں نے تحریک کو نقصان پہنچا ہے اور اس کے نتیجے میں جو جہنم کا عذا جو ہے ان کے اوپر جس کی جو ہے اپر ان کو وہی جو ہے سنائی گئی ہے آیت کیسی سے سے یہ بھی معلوم ہے وہ ہوتا ہے کہ گویا کہ ہم اگر اس زمانے میں اپنے طور پر دیکھیں تو کبھی کبھی بہت شریف اور شریف نفس انسان کے یہاں ایسے افراد ہو سکتے ہیں جو سمجھے کی اسلام مخالف ہو ایسا ہو سکتا اگر کبھی ایسا ملے تو آدمی کو یہ اچھمبے میں نہیں پڑھنا چاہیے کہ فلان صاحب نے ان کی خوب تربیت نہیں کی تربیت کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی انسان بھگڑ سکتا ہے اس لئے اس کا کلم کسی دوسرے پر نہیں لانا چاہیے اور دوسری پہلو یہ بھی ہے اس میں کہ بھلے یہ آدمی کتنا ہی نیک ہو لیکن بہت ممکن ہے کہ وہ ازدواجی زندگی کے اندر آزمائش میں ممکن ہے جی جی تو اب یہ یہاں پر یہ بھی چیز ہے کہ جہاں پر یہ اللہ کے جو جلیل و قدر انبیاء ہے جہاں پر معاشرے میں ایک بری عظیم آزمائش سے گزر رہے تھے جہاں پر پوری خوم جو ان کے مخالفت میں تھی وہیں پر ان کی مخالفت صرف قوم تک تک رکی بھی نہیں تھی بلکہ خود ان کے اپنے گھروں کے اندر بھی ان کو شدید قسم کی مضاہمت کا جو ہے سامنا بہت اچھا پوائنٹ عام طور سے انسان جب باہر ذہنی طور سے پریشان ہوتا ہے تو گھر پہ آکے سکون حاصل کرنا چاہتا ہے اور سکون ملتا بھی لیکن باہر سے زیادہ گھر میں اگر ذہنی پریشانی ہو تو آدمی کہاں جائے گا تو گیا کہ ایک سمجھی کی اس دیواجی زندگی کے راستے سے بھی آزمائش تھی ان نبیوں کے ساتھ اور انسان جب اس آزمائش میں ڈالا جائے تو یہ نہ سمجھے کہ یہ جو چیز ہیں جو میرے نیک ہونے کے باوجود میرے اوپر کیوں آئے عزیز ناظرین اب اگلی آیت کی تلاوت آیت نمر گیارہ کی تلاوت کو سمات فرماتے ہیں اور اللہ تعالی نے ایمان والوں کے لئے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فرمائی جبکہ اس نے دعا کی اے میرے رب میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک مکان بنائی ہے اور مجھے فرعون سے اور اس کے عمل سے بچا لیجئے اور مجھے ظالم لوگوں سے خلاصی دیجئے یا نجات دیجئے مولا نے یہاں پہ فرعون کی بیوی کا جو ہے تذکر آرہا تو اگر تک کردار پر آپ سوری کچھ روشنی ڈالیں فرعون کی بیوی کے بارے میں عام طور سے مفسیرین نے یہ لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جیسی ہی نبوت کا اعلان کیا اور موجزات دکھائے اور جادوگرن ہوئی موجزات دکھائے تو جس کو جادوگر مسلمان ہو گئے تو فرعون کی بیوی جس کا نام آسیہ رضی اللہ تعالی یا آسیہ علیہ السلام بتاتے ہیں تو وہ بھی مسلمان ہو گئی تو ان کے مسلمان ہونے کے بعد مفسیرین یہ لکھتے ہیں کہ فرعون نے ان کو سزائے دی اور سزائے دینے کے بعد انہوں نے یہ دعا کیا تو حالانکہ دوسرا پہلو بھی اس میں آتا ہے کہ سزائے نہیں دی گئیں اس لئے کہ سزا دینے والا معاملہ جو ہے وہ خوب مضبوط روایت سے نہیں ہے جن مفسیرین نے لکھا ہے انہوں نے حوالہ بھی دیا ہے لیکن ذہن یہی کہتا ہے کہ بہرحال ایک شاہی خاندان کی خاتون تھی تو اس طریقے سے سزائے نہیں دی جا سکتی ہیں بہرحال یہ ایک پہلو ہے جس میں آسیا رضی اللہ تعالی آنہ کا تذکرہ اس سے آپ سے کیا جاتا ہے کہ سزائے بھی دی گئی ہوں گی یا سزائے نہیں بھی دی گئی ہوں گی جی بلکل ملون اس میں ایک تو سب سے ایمپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ حضرت آسیا جو ہے ایک کیسے سوسائیٹی کے اندر جنم لے رہی ہے اور پھر وہ کیسے خاندان کے اندر ان کی پرورش ہو رہی ہے مشرکانہ سوسائیٹی کے اندر ہے اور نہ صرف یہ کہ بلکہ مشرکانہ سوسائیٹی کے اندر بلکہ اس کے رویل فیملی کا پارٹ ہے اس کے باوجود جب وہ حق کو دیکھتی ہے تو اس کے طرف لپک پڑتی ہے اور اس کو جو حق کو قبول کرتی ہے اور اس بات سے بے پرواہ رہتی ہے کہ اس کی کیا نتائٹ ان کی زندگی میں جو ہے آسکتی ہے آپ نے فرمایا کہ کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ فیرون نے جو ہے ان کو سخت سزائے دی اس میں تھوڑی سے اور ایک بات یہ ہے کسی بھی خاتون کے تعلق سے عام طور سے یہ ذہن ہوتا ہے اور یہ ہے بھی کہ سماج میں وہ خاتون جس خاندان سے جڑتی ہے اس خاندان کے ہم مزاج ہو کر کے رہ جاتی ہے یعنی خاندان خاتون کے اوپر جو ہے وہ سماج کا دباہ ہوتا ہے معاشرے کا دباہ ہوتا ہے شوہر کا دباہ ہوتا ہے اور سمجھئے کہ خاندان میں جو افراد مرد میں سے ہوتے ہیں ان کا دباہ ہوتا ہے وہ کام طور پر جو اپنے خاندان کے اثر کو آسانی سے قبول کر دیں اب آسیہ دیکھئے اس کو اوپر فیرون کا دباہ ہے وزراء کا دباہ ہے حکومت کا دباہ ہے دوسری خواتین کا دباہ ہے اور اس کے پاس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ آسائشوں کا امبار ہے اس کے باوجود بھی حق کو دیکھنے کے بعد انہوں نے تمام دباؤ سے اپنے آپ کو پرے کیا اور آسائشوں کو چھوڑ دیا اور اسلام کو قبول کیا یہاں پر ہمارے لئے ان تمام بہنوں کے لئے ایک پیغام ہے کہ بساوقات بلکہ ابھی دو چار مہینے پہلے اس طرح کے واقعات بہت زیادہ سننے میں آئے کہ چند پیسوں کی وجہ سے ایمان سے دستبردار ہو کر کے فلاں کے ساتھ شادی کر لیا اگر ایمان حقیقت کے طور پر اور حق ہونے کے ساتھ دل میں سرائد کر جائے تو پھر دیکھئے یہاں فیرون کے دربار میں کس چیز کی کمی رہی ہوگی تمام چیزوں کو اس نے چھوڑ دیا اور اسلام کو اپنا لیا اور ان فیکٹ آپ دیکھیں کہ اسی نقطے کو اگر ہم طرح الابرائٹ کرتے ہیں کہ وہ محل میں رہ رہے ہیں تمام تر آسائشیں ان کو محسر ہیں اس کے بعد بھی وہ آسائشیں انہیں عذاب کے معنی نہ کریں کیونکہ ان کو یہ معلوم ہے کہ ایمان کے بینا اور اللہ سے تعلق کے بینا یہ دنیا کے تمام آسائشیں انسان کو اچھی اور بھلی معلوم نہیں ہو رہے بلکہ وہ یہ دعا مانگ رہی کہ اللہ تعالیٰ اس ماحول سے مجھے نکال اس گھر سے نکال اور اس گھر کی جگہ مجھے جنت کے گھر میں جو ہے تو داخل فرما جو حقیقت حقیقی آرام کی جگہ حقیقی اتمنان کی جگہ ہے فیرون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کیا کہ آپ میرے لئے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا تو یہاں پر ایک گھر بنا جنت میں اپنے پاس تین باتیں حالانکہ سیدھی سی بات یہ ہے کہ جنت میں وہ مقام چاہ رہی دو باتیں اس میں سمجھنے کی ایک یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب بھی اللہ سے مانگو اندکہ یعنی اپنے پاس جب اللہ کے پاس کہہ دیا حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو گویا کہ فردوس اس میں شامل ہو گیا جنہاں اللہ سے تری دوسری بات جو ایک بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا اس کو تھوڑا سا پھیلا کے سمجھنے کی کوشش کریں تو کہ گھر کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت دنیویین صاحب سے سمجھے گھر کا ہونا ایک بہت بڑی نعمت ہے لیکن گھر کے ساتھ ساتھ آزو بازو کے اچھے پڑوسی کا ہونا اس سے بڑی نعمت تو جنت میں ہونا یہ بہت بڑی بات ہے اور جنت میں ہو اور اللہ کے نزدیک ہو تو بات ہے اور بڑی بات ہے تو اسی طریقے سے ہم دنیا میں بھی اگر گھر بنائیں یا گھر کیلئے کوشش کریں یا دعائیں کریں تو اچھے پڑوسی کیلئے بھی آدمی دعا کر سکتا ہے خوائش ان کی یہ نہیں کہ ان آسائشوں میں وہ مقتلا بلکہ خوائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی قربت کی طالب ہے اور اسی قربت کی طالب کی نزبت سے وہ کہہ رہے ہیں کہ تیرے پاس جو ہے میرے لئے جو ہے ہم کو وہ گھر دے جو تیرے پاس جو میری مجھ سے تیری قربت کا کیا بنے باعث بنے اور یہاں پر مولانا جو دوسرا پارٹ آ رہا ہے کہ مجھے فیرون اور اس کے عمل سے بچا تو اس کے کیا بنے اب دیکھئے کہ جب بھی کسی پر ظلم کیا جائے تو بہرحال مظلوم کے لئے حق بنتا ہے کہ اپنے ظالم کے لئے بدعا کرے یا ظالم کے ظلم سے بچنے کی کوشش کرے تو وَنَجِّنِ مِنْ فِرْعَون فِرْعَون سے مجھے نجات دے ایک تو ہے کہ فیرعون جو ظلم و زیادتی کر رہا اس سے نجات دے اور فیرعون کے عامل سے نجات دے وہ جو کفر و شرک کر رہا ہے یا جبرن اور زبردستی دوسروں کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ فیرعون کو اَنَا رَبُّكُمُ الْعَالَعَا کا دعویدار سمجھے اور اسے سب سے بڑا رب مانے تو گویا کہ اس کے لئے یہ دعا کر رہے ہیں کہ فیرعون کا جو یہ کام ہے فیرعون کی جو ہے حرکتیں ہیں اس سے بھی نجات دے اور فیرعون کی ظلم و زیادتی سے بھی نجات دے یہاں پر ایک بات اور جو سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے لوگوں کے درمیان جو اسلام مخالف ان کے درمیان رہتے ہوئے بھی اسلام پہ آدمی ٹک جائے لیکن اس وقت جتنا بس چل سکے اتنا ہی آدمی دفاع کر سکتا ہے جیسے کی انہوں نے آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف یہاں پر فیرعون سے اور اس کے ظلم و زیادتی سے اس کے کفر و عنات سے بچنے کی دعا کی ہے تو آدمی جہاں بھی جس حال میں بھی رہے جتنی طاقت ہو جس پوزیشن میں ہو اس پوزیشن میں اپنا اور اپنی اسلام کا اپنی ایمان کے دفاع کر سکتا ہے فیرعون کی بی بی جو تھی وہ فیرعون کی بادشاہت کا جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ پارٹ ہے اب فیرعون جو ظلم کر رہا تھا کہیں نہ کہیں اس کی ظلم کی ظلم و زیادتی کہ جو بھی برے اثرات ہیں میری آخرت کو اثر انداز نہ ہو تو اللہ وہ یہی دعا کر رہے کہ یہ قوم ظالم جو ہے ان کی ظلم کے اثرات میری آخرت پہ نہ ہے اور ان سے جو مجھے نجات اور وَنَجِّنِ مِنَ الْقَوْمِ ظَالِمِينَ اور ظالم قوم سے مجھے نجات دے یہ حضرت عاصیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ دعا کی اور تقریباً ایسی دعا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کیا تھا فیرون سے بچنے کے لئے دعا ایسی دعا انہوں نے بھی کیا تھا تو گویا کہ ظالم قوم سے مانگی گئی دعا دونوں عظیم ہستیوں کی زبان جو ہے ایک جیسی عدا کی آگے چلتے ہیں آگلی آیت کی تلاوت کو سمات فرماتے ہیں وَمَرْيَمَ بَنَةَ عِمْرَانَ الَّتِي احصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور مثال بیان فرمائی مریم بنت عمران کی جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھوک دی اس نے اپنی رب کی باتوں اور اس کے کتابوں کی تصدیق کی اور عبادت گزاروں میں سے مولانا یہاں پر مریم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا تو اگر ان کے کردار جس دور میں وہ پیدا ہوئی مریم علیہ السلام یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مرد تو بہت کامل ہوئے لیکن خواتین میں چند ہی خاتون ایسی ہیں جو کہ کامل ہوئی جس میں سے مریم کا تذکرہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو مریم رضی اللہ مریم علیہ السلام جو اس کے علیہ السلام بولتے ہیں جو نبی تو نہیں تھی لیکن بہرحال ان کے اندر بھی کمالات بہت زیادہ تھے جب یہ پیدا ہوئی تو ان کے ماباپ نے یہ کہا کہ ان کو گھر جا گھر کے لیے معبد کے لیے خاص کر دیا کہ وہاں رہیں گے عبادت گزاری میں مصروف رہیں گے اور خدمت کریں اب یہ ہے کہ ان کے خالو حضرت زکریہ علیہ السلام ان کے ذمہ دار تھے معبد کے ذمہ دار تھے تو ایک سمجھے کہ باپ کے برابر سمجھے کہ خالو جو محرم ہیں باپ کے برابر ہیں ان کے ساتھ رہنے کا بھی اتفاق مل گیا تو ایک تو ان کی پرورش معبد میں ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ جو پرورش کر رہا وہ بہت قریبی رشتدار ہے تیسری بات ہے کہ وہ بھی نبی ہے ان تمام خصوصیتوں کے ساتھ حضرت مریم علیہ السلام پرورش پا رہے ہیں اور درمیان درمیان میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب زکریہ علیہ السلام آتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے گھر میں ہوتا یہ تھا کہ مریم جب چھوٹی تھی تب ہی سے جب وہ کہیں جاتے تھے تو باہر سے کنڈی لگا دیتے تھے پھر چلے آتے تھے جب وہ آتے تھے تو دیکھتے تھے کہ مریم گھر کے اندر اکیلے ہے باہر سے تعلیم میں لگا کر کے گیا ہوں پھر بھی ایسی کھانے کی چیزیں یا ایسے پھل ہیں جو موسم کے پھل نہیں ہیں تو گوشتے تھے کہ یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آئے جبکہ باہر سے تعلیم لگا ہوا ہے تو وہ کہا کرتے تھے مجھے اللہ نے دیا تو گویا کہ حضرت مریم علیہ السلام کا معاملہ وہ اللہ سے جڑنے کا شروع سے رہا اب ایک موقع ایسا آیا ایک مرحل ایسا آیا جس میں ان کی بھی آزمائش ہوئی اور سمجھئے کہ ابھی جو اس سے پہلے آیت تلاوت کی گئی ہے اور اس کی تفسیر بیان کی گئی وہ بھی ایک بڑی آزمائش تھی حضرت آسیہ کے ساتھ بڑی آزمائش تھی اور یہ جو حضرت مریم کے ساتھ یہ بھی بڑی آزمائش تھی اس میں یہاں پہ مولانا جس وقت محضرت مریم علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے درمیان تھی اس وقت بنی اسرائیل جو ہے بہت بہت اخلاقی پستی میں مبدلاتے ہیں اور ان کی اخلاقی پستی کا جو عالم تھا وہ بہت ہی بہت حشت بہت تک جو ہے وہ نیچلے درجوں میں جو گر گئے تھے تو ایسے وقت میں ایسے حالات میں بھی ایک عورت نے جو ہے اتنا پیوریٹی کا اپنے اخلاقی مرتبے کا اپنے عبادت کے ذریعے اللہ کے اس مرتبے اور اللہ کے اس قریب درجے میں پہنچنے میں جو ہے کامیہ بھی حاصل گئی تو یہاں پر دونوں حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام کی زندگی کو اگر ہم دے گئے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ جہاں پر اکثر یہ ہوتا ہے کہ عورتیں اپنے ماحول کے اثر کو لیتی ہے لیکن یہاں پر جن دو عورتوں کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے کہ وہ لوگ اپنے ماحول کے اثرات سے فری تھی اور انہوں نے اپنے ماحول کے اثرات جو کفر و شرک کے علائش میں تھا اس کا کوئی اثر نہ قبول کرتے ہو اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو جوڑا ہے اور اس انداز میں جوڑا ہے کہ ان کا تذکرہ جو ہے آج ہم اور اپنے بندیوں کو بھی بتا رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ جو ہے کسی مرد کے زیرے اثر رہے کہ ہی ہی کمالات کو حاصل کریں عورتیں بھی اپنے آپ میں اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق ہے جو مکم بہت سارے لوگ یہ سمجھتے مذہبی لوگ سمجھتے کہ عورت جو ہے اپنے آپ میں کامل مخلوق نہیں ہے تو یہاں پہ بات کو ٹوٹل ہی جو ہے ان دون آئیتوں میں نگیٹ کیا گیا کہ دونوں عورتوں کو ڈیفکلٹ ہارات میں رہا گیا کوئی سپورٹ حاصل نہیں تھا اس کے بہوجود بھی یہ جو ہے عالی روحانی درجات پہ جو ہے پہنچ پائی ہے ان فیکٹ آپ اس سے بھی سمجھ سکتے ہیں مریم علیہ السلام کا درجہ کہ فرشتے نے آ کے ان سے کیا کیے کلام کیا ہے اور انہوں نے جو اس خوف کو محسوس کیا فرشتے نے بتایا بھی کہ میں کیا ہوں فرشتہ ہو فرشتہ تو مطلب یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے مولانا یہاں پر ایک جو آیت اس کی طرف اشارہ ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ نے کہا احسنت فرجہ انہوں نے حفاظت اپنے آبرو کی حفاظت کی یہاں پر ایک جو تحقیق میں نے پڑھی وہ مجھے کافی بہتر لگی کہ انہوں نے حفاظت کی فرج ہو کہتے ہیں کسی داخلے کی جگہ کو تو انہوں نے کہا کہ انسان کی پرسنیلیٹی کے اندر گنات کے جو داخلے کے جو ذریعے ہیں اس کے اوپر انہوں نے کیا کیا پوری طریقے سے جو ہے اس کو پروٹیکٹ کیا وہ کیا کیا ذریعے ہیں ان میں صرف آنکھ بھی ہے کان بھی ہے سمنا بھی ہے خانہ بھی ہے تو یہ تمام چیزوں کی جو داخلے کی جگہ ہے تو یہ پرائیویٹ پارٹس بھی یہ تمام چیزوں کی جو انہوں نے کمپریہنسیو لگیا کی حفاظت کی اور یہ حفاظت جب انسان کرتا ہے تو ایسے درجات پہ جو ہے فائز وہ آیا کہ اس زمانے میں بھی اگر کوئی خاتون سمجھئے کہ اللہ کی نیک بندی بن کے رہے اور ہر احتوار سے جتنی تفصیلات آپ نے بتائی ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں اور جسم کے ہر حصے کی حفاظت کرے تو پھر اللہ کی نیک بندی دنیا میں بھی ہو سکتی ہے اس کے کمالات اس کے اثرات دنیا بھی مل سکتے اور آخرت میں ملے جی بلکل پھر اس کے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ اس میں ان کو جس آزمائش میں ڈالا اور جس عظیم شخصیت علیہ السلام کی جو پیدائش ان کے طور پر موجزہ دی طور پر بنا باپ کے ان کے ذریعے ہوئی تو اس کا جو ہے آگے تذکرہ ہو رہے کہ پھر ہم نے اپنی طرف سے اس میں جان پھوک دی حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریم کے گریبان میں پھوک ماری تھی اللہ کی طرف سے ایک پھوک تھی جس پھوک کی وجہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے ان کی بطن میں پرورش پانے لگے اللہ کے حکم سے یہ تھا اس لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بھی کہا جاتا اللہ کے روح ہیں یہ خدا کی طرف سے معجزاتی طور پر تھا عام طور سے انسان کی پیدائش کا جو سسٹم ہے وہ الگ ہوتا ہے اور معجزہ کہتے ہی ہے ایسی چیز کو جسے انسان کی عقل جو ہے جسے دیکھ کر کہ حیران رہ جائے اور اسے سمجھ منہ بات آئے تو یہ معجزہ ہوتا ہے تو گویا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بلاد معجزاتی طور پر ہوئی وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ اور اس نے تصدیق کیا اپنے رب کے کلمات کی اور اس کی کتابوں کی ظاہر سی بات ہے کہ اللہ رب العزت کے کلمات جو ان کی کانوں میں پڑھتے رہوں گے گرجہ میں رہنے کی وجہ سے معابد میں رہنے کی وجہ سے اور نیک لوگوں کے ذریعے تو جو بھی چیز ذہنوں میں آتی تھی اس کی وہ تصدیق کرتی تھی اچھا تصدیق کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کے پاس علم بھی ہو جو انسان جاہل ہوگا تو وہ تصدیق کیسے کرے گا اسے جب معلوم ہی نہیں ہو کہ کونسی بات سچ ہے کونسی بات جھوٹی ہے تو تصدیق کیسے کرے گا تو آگے ہوا کتو بھی یعنی حضرت مریم علیہ السلام کتابوں کی بھی پڑھی لکھی تھی اور ان کے پاس اس وقت تورات بھی رہا ہوگا اور سمجھئے کی ضبور بھی رہا ہوگا اور دیگر کتابیں جو انبیاء کی کتابی تھی وہ رہی ہوں گی تو کتابوں کے پڑھ کر کے اللہ کی باتوں کو سمجھ کر کے تصدیق کر دی تھی اس میں ہمارے لئے ایک پہلو یہ نکلتا ہے کہ آج کل ہماری جو خواتین ہیں وہ اپنے آپ کو سمجھ رکھئے کہ بس ہمارا کام گھر کا کام کرنا ہے بچوں کی دیکھ رکھ کرنا ہے اور اپنے بناو سنگار میں وقت گزارنا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے صدقت بکلمات دیہا کیلئے ضروری ہے کہ کتابوں کو بھی پڑھیں اللہ کی کتابوں کو رسول کی صیرت کو اور سمجھے کہ ہمارے اسلاف کی جو صیرتیں ہیں اور ان کی لکھی ہوئی جو باتیں ہیں ان کو پڑھنا خصوصی طور سے قرآن تفاصیر احادیث اور تاریخ کو یہ پڑھنا ضروری ہے جب پڑھیں گے علم حاصل ہوگا تب ہی تصدیق کرنے میں بھی تیقن پیدا ہوگا دل کے اندر تو گویا کہ مریم مرآیہ السلام کی خوبیاں جو بیان کی گئی وہ یہ ہے کہ وہ انہوں نے تصدیق کیا اللہ کے باتوں کی اور تصدیق کرنے کی اور اللہ کی کتابوں کی گویا کی کتابیں وہ پڑھا کرتی تھی وہ قانت منال قانتین اور وہ سمجھے کہ اللہ کے لیے وہ سرنگو ہونے والی دو باتیں اس میں سمجھ میں آتی ایک تو یہ ہے کہ یہ خود فرما بردار تھی اللہ کے لیے سرنگو ہونے والی تھی اور دوسرا پہلے جو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ تنہ تنہا ان کے بارے میں نہیں کہا جا رہا بلکہ یہ ان سے پہلے یا ان کے اردگد یا ان کے جو ملنے جننے والے تھے ان میں بھی ایسے افراد تھے جو قانتین تھے اور وہ ان میں سے تھی گویا کہ ان کی تعریف کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کی بھی تعریف کی گئی ہے ان لوگوں کی بھی خصوصیت بیان کی گئی ہے جو ان سے پہلے یا ان کے زمانے میں خدا کے فرما بردار ہو کر کے زندگی گزارے گزار رہے ہوں یا پہلے گزارے ہوں گے تو گویا کہ قانت جو ہے یہ فرما بردار اور سرنگی ہونے والے کو قانت کہتے ہیں یہاں پہ حضرت مریم علیہ السلام کو کہا گیا کہ یہ اللہ کی فرما بردار تھی عزیز ناظرین یہ سورة تحریم اپنے اختتام کو پہنچئے اگر اس سورة کا اگر ہم خلاصہ سمجھنے کی کوشش کریں تو بلکل واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو واقعہ ہوا اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کچھ کمنٹس کیے اور پھر اس کے بعد جو ہے جنرلائز ہدایت دی گئی کہ ہر مومن کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو جہانم کی آگ سے بچائے اور اس پروسس کے اندر یہ بھی بہت ضروری ہے کہ وہ جو ہے سچی توبہ کرنے والا خود بھی بنے اور سچی توبہ کی دوسروں کو جو ہے تلقین بھی کریں آخر میں اللہ تعالیٰ نے چار عورتوں کی مثال بیان کی جو ہم نے اس سیشن کے اندر جس میں ہم نے جو ہے گفتگو کی اور اسپیشلی جو دو خواتین ہیں حضرت آسیہ اور حضرت مریم علیہ السلام جنہوں نے اپنی مشکل سے مشکل حالات کے اندر بھی انہیں آپ کو ایمان سے جو ہے منور رکھا اور اللہ سے اس حال میں ملی کہ اللہ ان سے راضی تھا اور اتنا راضی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ اپنی اس کتاب میں کیا اور رہتے وقت تک انسانوں میں ان کے تذکرے کو جو ہے باقی رکھائے یہ عورتوں کے لئے بہت امپورٹن میسج ہے آج کے زمانے میں بہت سارے لوگ اس طرح کی پروپاگنڈا کرتے کہ اسلام جو ہے عورتوں کو جو ہے مکمل نہیں سمجھتا کہ اسلام یا اللہ کے نزدیک عورت اور مرد الگ ہے لیکن ایسا کوئی بھی واقعہ نہیں ہے جبکہ حقیقت واقعہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کی یہاں پہ انسان کو جتنی آزادی دی گئی اتنا اس سے محاسبہ کیا جائے گا اور جو جو خواتین اپنے دائرے اپنے دائرے اختیار کے اندر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بل کے تحت سبمیٹ کر دیں گے اللہ کے احکام کے تحت فرما بردار ہو جائے گی تو وہ بھی کمالات پہ پہنچ سکتی ہے اور جس طرح جس طرح آسیہ علیہ السلام دعا کر رہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے قریب گھر عطا کر یا حضرت مریم علیہ السلام کا جو واقعہ آتا ہے کہ ان سے جو فرشتوں نے جو گفتگو کی ہے تو ان درجات پہ بھی جو خواتین اپنے عمل کے ذریعے جو پہنچئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں کہنے سننے سے عمل کرنے کی توفیق دیں ہمارے اس چینل کو لائف کریں سبسکرائب کریں اپنے قریبی رشتہ داروں دوستوں اے باب کو کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کو شیئر کریں تاکہ اس میسج کو ہم زیادہ سے زیادہ ہم کرسیں اسلام